السلام علیکم میں ہواسی حسین اس امید کے ساتھ کہ سب خیلی سے ہوں گے اور اچھا چھے کاموں میں مصروف ہوں گے جاننے کے لئے کہ کس طریقے سے خجور کا درخت لگاتے ہیں ویڈیو کو آخری تک دیکھیں گا جو اس چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کے بٹرین کو لازمیت بھائی گا تاکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو یہ دیکھیں میپک خجور کا ایک درخت چھوٹا سا پودا ہی ہے تقریباً تین سے ساڑھے تین فٹ کا ہے اس کو کس طریقے سے لگاتے ہیں یہ ماں کو بتاؤں گا کوئی اکثر لوگ جب لگاتے ہیں تو یہ جل جاتا ہے تو یہ جاننے کے لئے پوری احتیاط بتاؤں گا کیا ذریع ہوتا ہے کیا کیا اگدمات کیے جاتے ہیں تابکہ اکا پودا زیانہ ہو کیونکہ بڑی دیر میں گروت کرتا ہے بڑی تیز دیر میں بڑھتا ہے اس لئے اس کے لئے جل جاتا تو بڑا دکھ ہوتا ہے تو چلے شروع کرتے ہیں کیا کرنا ہوتا ہے سب سے بڑے تو یہ پودا ہے میں نے لے کے آئے تھا دیکھیں تو میں نے اس کو ہلکی نمی کے اندر رکھا تھا تاکہ اس کی جڑے سائی لیں میں بھی کھول کے دکھاؤں گا کیسا ہے تو اس کو گملے میں پاس نہیں تھا آپ گملے میں کیاری میں زمین میں لگانا ہو تو آپ یہی دمات کی جگہ جو بتا رہا ہوں میں اس کو اصل میں اس کے لگانے والا ہوں یہ شوپر کے اندر پڑھا ہوتا ہے کہ یہ اس گندے میں لگانے والا ہوں ٹھیک ہے نا اس کے لئے میں نے مٹی رکھی گئی ہے مٹی کے لئے آپ نے سب سے ذاکھا رکھنا ہے کہ مٹی آپ کی نرم ہو اس میں پانی آسانی سے بہج ہے ڈینی سیسٹم سہی ہو ٹھیک نا اور گرم نہ ہو خاص طور پر میں میں اس کو گرمی میں لگا رہا ہوں جولائی کا موسم ہے سبت گرمی پڑھا رہا ہے لیکن موسم در ٹھیک ہے تو مٹی کو میں نے پہلے ہلکا سا پانی لگا کے ٹھنڈا کر لیا ایک دم سے خوش مٹی میں نہیں لگا ہے اس لئے گملے میں لگایا ہے یا کیاری میں لگایا ہے یا زمین میں لگایا ہے تو ذہن میں رکھیں اس کو پہلے ہلکا سا پانی لگا کے نمی دے دیں تاکہ اس کی گرمی سائی نکل جائے ورنہا اس کی جل جائیں گے اور آپ کا پودا زیہ ہو جائے گا مر جائے گا تو دیکھیں کیا کرتے ہیں اس کو میں پہلے تھوڑا سا بھڑھ لوں گا بھڑھنے کو اپکی اسکندر میں لگاوں گا اسکندر میں نے پہلے شراغ کر لیا ہے یہ دیکھیں میں دکھاتا ہوں یہ میں نے شراغ کیا ہے اسکندر تاکہ اسکندر سے ایک زیادہ پانی نکل جائے اور اس کی جڑکو نقصان نہ ہو چلیس ساتھ لیے گا وہ دیکھتے ہیں گا میں اسکندر سے شوپوطار کے آپ کو جڑ دکھاتا ہوں کہ یہ کیسی ہوتی ہے یہ دیکھیں میں نے ایک اس طرح سے شوپوطار ہے اور شوپوطار کے بعد میں آپ کو اس کی جڑ دکھا رہا ہوں یہ جڑ ہے جڑ بہت چھوٹی ہے تو لہٰذا اس کو لگاتے وقت احتیاط کی جائے گا اور پانی کم سے کم ڈالیے گا اور نئے جلے کل جائیں گی اور آپ کا پودا مر جائے گا لہٰذا اس کو مرنے سے بچانے کے لیے میں نے پہلے بتایا تھا مٹی آپ کی یہ کیسی ہو اور نہ نمی والی ہو اور مٹی کا دیکھ خواست کیا رکھنا ہے کہ اس کندر کے خواست کم سے کم ڈالی ہو زیادہ سے زیادہ نہ ہو کم سے کم پتوی خواست اسمال کے لیے سب سے بہتر ہوتی ہے جلائے گا نہیں گوبر کے خواست ہو جکتا ہے اس کو جلا دے لیکن آپ نے کوشش کرنے کے لیے کم سے کم اسمال دے ایک حصہ بھی نہیں بلکہ تھوڑے سا ساری مٹی واس میں نے اتنی سی خواست رہا اس کندر پہلے سے مکس ہوئی گیا ہے تو یہ دیکھنے آپ پڑی ہوئی ہے تو ہم اس کو لگانے لگیں اور کیسے لگائیں گے ٹھیک ہے نا دیکھیں زرا یہ دیکھیں میں نے اس کندر مٹی ڈال کے پہلے اس کندر بیٹ سا بنا گیا تاکہ اس پر جب میں رکھوں تو نیچے نیچے جوڑ کو پھیلنے میں سانی ہو اور بیٹ سا بنا گیا میں اس کو دبائی نہیں نرم رکھا تھا کہ جڑے اس کندر دبیں پانی نہیں کر لیے جب پانی ڈالوں گا خود بخود اپنی آپ کو سیٹ کر لیےные یہ میں نے تقریبًا اتنیک مٹی اس کنتر ڈال دیا ہے پانی ڈالوں گا تو یہ دبجان گی اور آم اس کندر پہل хотا رکھتے ہیں اس کندر یہ دیکھیں پہل کا اٹھنا learnt اپنئے ڈال دینی مٹی ڈالنے کے بعد اس کو پانی لگانا ہے میں نے اس کندر مٹی ڈال کے اس کو بھڑ دیا اور लگا دیا ہے امام آپ کو دیکھا تھا پانی لگانا اچھی طریقے سے پانی لگانے کے بس کو سائدہ جگہ پر رکھ دینا ہے سائدہ جگہ پر کم سے کم اس کو آپ نے ایک مہینے سے دو مہینے تک رکھنا ہے سائدہ سے مرائی سی جگہ جہاں پر سورج ویروشنی برائی راست نہ آتی ہو اور احتیاط کے کرنی ہے کہ پانی آپ نے اس کندر جب تک نہیں لگانا جب تک اس کا پانی آپ کو لگے کے مٹی خوشک نہیں ہو گئی جیسی مٹی آپ کو نظر آئیے نا یہ ہلکی نم جب ایسی ہو جائے دوبارہ سے پھیک جا کے اس کندر پانی کا ہلکا سا چھٹا لگانا ہے بھر کے نہیں لگانا بس یہ احتیاط کرنی ہے آپ نے اور کوئی خاد نہیں ڈالنی کچھ نہیں کرنا سائدہ جگہ پر رکھے رکھنا جہاں پر سورج ویروشنی برائی راست نہ آتی ہو ہلکا پانی لگانا ہے تو انشاءاللہ مہینے بعد یہ جڑ پکڑ لے گا مہینے ڈیڑھ مہینے بعد اور پھر آپ اس کو دوبارہ کسی بڑے گملے میں یا زمین میں اس کو ٹرانسپلر یعنی کے منتقل کر سکتے ہیں امید ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ میں آئی ہوگی کہ کس طریقے سے خجور کا درخت لگایا جاتا ہے اور کیا کیا احتیاطی تدابی کی جاتی ہیں تاکہ آپ کے پودے زائر نہ ہو اور خراب نہ ہو اور آپ کی محنت خراب نہ ہو پودے سہی رہیں مہنگی ہوتے ہیں محنت طلب ہوتے ہیں دل خراب ہوتا ہے اس لئے تھوڑی سی احتیاط تھوڑی سی محنت سے آپ اچھے پودے بنا سکتے ہیں اور اپنی محنت کو ضائع بنے سے رچا سکتے ہیں محل کو بھی بہتر بننے میں دیتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہیں گے اور دعا میں اجاز رکھیں گے اجازت دیجئے اس امید کے ساتھ کہ آپ اچھے اچھے کون مسروف رہیں گے اور اپنا خیال رکھیں گے سبسکرائب کرنا موت بھی جائے اللہ حافظ